اپرچنیٹیز لوگ کہتے ہیں کہ پاکستان میں کم ہے اور باہر کے ملکوں میں اپرچنیٹیز زیادہ ہیں میرا یہ ماننا ہے کہ جس کمرے میں اندھیرہ ہوتا ہے ادھر ایک مہمبتی بھی ہو اگر کوئی لائٹ نہ ہو ایک مہمبتی بڑا کام کر دکھاتی ہے اور بہت روشنی ہو جاتی ہے یہ ان لوگوں کو حساس ہوتا ہے کہ جب پورے پاکستان میں بجلی کا کریٹ ڈاؤن ہوتا ہے تو آپ کو تب احساس ہوتا ہے کہ موبائل کی چارجنگ کم ہے فلیش لائٹ گھر میں ہے نہیں تو ایک مہمبتی کمرے میں کتنی روشنی کر دیتی ہے لیکن جہاں پہ ایک کمرے میں لائٹ ہی بہت زیادہ ہے کوئی دس بلب لگے میں تو گیاروہ بلب لگا دیں گے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا امریکہ میں اگر ہزار ڈوکٹر ہیں تو آپ ایک اور ڈوکٹر بن کے چلے جائیں گے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا امریکہ میں اور آپ کو کوئی اس سے فرق نہیں پڑے گا جبکہ یہاں پہ اگر دو ڈوکٹر ہیں تو تیسرا ڈوکٹر آئے گا تو وہ تب پاکستان کو فرق پڑے گا اور تب آپ کو فرق پڑے گا تو آپ یہ نہ دیکھا کریں کہ کس جگہ پہ اپرچونٹیز زیادہ ہیں بلکہ یہ دیکھا کریں کہ کہاں پہ کم ہے اور کہاں پہ میری ضرورت زیادہ ہے اکثر لوگ کہتے ہیں ہمارے ساتھ ہی برا ہوتے ہیں تو بچے کہتے ہیں لکھ کے رکھ لو ٹیچر ہماری نمبر کاٹتے ہیں نوے بچے ہیں ایٹی نائن کے نمبر پورے پورے ہیں میری نمبر کاٹ رہے ہیں ٹیچر باقی میرے سے دشمنی ہے کوئی ٹیچر کی ہمیشہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ہی دنیا میں برا ہوتا آ رہا ہے جو جوب ہمیں پسند ہے وہ جوب ہمیں ملنی رہی جوب ہمیں مل رہی ہے وہ ہمیں پسند نہیں ہے جس سے ہماری شادی ہو رہی ہے وہ ہمیں پسند نہیں ہے اور جس سے ہم کرنا چاہ رہے ہیں اسے ہم پسند نہیں ہے کیونکہ زیادہ تر لوگ یہ ہمیشہ سوچتے ہیں کیونکہ جوب اور شادی یہ دو چیزیں ہیں جس میں بندے کے پاس اپنا ایک ہوتا ہے پنجاب میں کہتے ہیں نوکری اور چھوکری بلکل ہے یعنی ہم ہمیشہ یہ سوچتے ہیں کہ ہمارے ساتھ کوئی نہ کوئی برا ہوتا آ رہا ہے ہمارے ساتھ غلط ہو رہا ہے دنیا ہمارے ساتھ برا کر رہی ہے ہماری نمبر کام آ رہے ہیں ہمیں جوب نہیں مل رہی انٹریٹس میں سب کلیئر ہے ہمیں کلیئر نہیں ہو رہا تیسری بات جب ہم کرتے ہیں تو اکثر لوگ اپنے کریئر کو یہ دیکھتے ہیں کہ میرے پیڑنٹس کیا کہہ رہے ہیں میرے بارے میں کہ میرے پیڑنٹس کیا کہتے ہیں کہ تمہیں کس کریئر میں جانا چاہیے ایک بندہ ڈوکٹر بننا چاہ رہے ہیں پیرنٹس کہہ رہے ہیں کہ نہیں انجینئر بنو ہم نے کیا کیا آپ جہاں پر دیکھیں گے یا تو پری میڈیکل ہے یا پری انجینئرنگ ہے میں خود انٹر کر رہا ہوں سائیکولوجی میں کیونکہ مجھے پتا ہے کہ میں نے زندگی میں اگر سائیکولوجیس بننا ہے تو مجھے پری میڈیکل میں جا کے کوئی فائدہ نہیں ہونا مجھے انجینئر بن کے کوئی فائدہ نہیں ہونا کیونکہ میرا انٹرسٹ سائیکولوجی میں ہے جس چیز میں آپ کا انٹرسٹ ہے جس ٹیم میں آپ کام کر رہے ہیں اگر آپ کرکٹر ہیں تو آپ فوٹبول کھیل کے آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا آپ کو ڈوکٹر بن کے کوئی فائدہ نہیں ہوگا آپ کا ٹائم جس چیز میں گزر رہا ہے اور آپ کو پتہ نہیں لگ رہا کہ کب ٹائم گزر جاتا ہے وہ آپ کا اصل پیشن ہے آپ کرکٹ کھیل رہے ہیں اور آپ کو پتہ نہیں لگتا کب صبح سے شام ہو گئی اور آپ کرکٹ میں اتنے مگن تھے کہ کب آپ کو پتہ لگا کہ دن ڈھال گیا آپ نے کھانا تک نہیں کھایا کیونکہ آپ کو اس چیز کا شوق ہے تو یہ آپ کا پیشن ہے اور ہمیشہ آپ اپنے پیشن کو فولو کریں کہ جس چیز میں آپ کا اپنا انٹریسٹ ہے آپ اس میں جا کے زیادہ بہتر کام کر سکتے ہیں اگر کوئی شخص انجینئر بننا چاہتا ہے لیکن وہ ڈوکٹر بن جاتا ہے تو ڈوکٹر بن کے وہ اتنا اچھا کام نہیں کرے گا جتنا وہ انجینئر بن کے کام کر سکتا تھا تو ملک کو آپ کی ضرورت ہے اور آپ جس پیشن میں اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ آپ اس پیشن میں اچھے ہیں تو اس پیشن میں ضرور جائیے لاسٹ چیز ہم جب بھی کس جگہ پہ جاتے ہیں آپ یونیورسٹی میں ہیں تو ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ وہ دوسرے کو امپریس کرے کبھی اپنی باتوں سے کبھی کسی اپنی بوڈی لینویج کے ذریعے امپریس کرے دوسروں کو تاکہ دوسرے لوگ اسے امپریس ہوں اور ایک تھوڑی ٹوڑ شور بنتی ہے پھر کوئی سٹائل سمجھا کہنے پھر سٹائل وغیرہ بنتا ہے تو دو تین ایسی چیزیں ہیں کہ کس سے آپ لوگوں کو امپریس کر سکتے ہیں لوگوں کو امپریس کرنے کا کیا طریقہ ہوتا ہے جب آپ کسی سے بات کر رہے ہیں تو آپ دوسرے کا نام لے کے بات کریں آپ اگر کسی رضا سے بات کر رہے ہیں تو آپ کہیں رضا تم نے یہ بات بہت اچھی کی کیونکہ ہر شخص کے لئے اپنا نام بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے کبھی آپ نوٹ کیجئے گا ہر شخص کو اپنے نام سے لگاؤ ہوتا ہے یہاں پہ کہیں پہ سلمان لکھا آئے گا تو میرا دل کرے گا کہ میں اس نام کو پڑھوں کیونکہ مجھے اپنے نام سے پیار ہے ہر شخص کو سب سے پہلا پیار جو ہوتا ہے وہ اپنے نام سے ہوتا ہے کہ میرا نام جب بھی آپ پین پکڑتے ہیں یہ ایک ریسرچ ہے کہ جب بھی آپ نیا پین سٹارٹ کرنے لگتے ہیں تو آپ سب سے پہلے اپنا نام لکھتے ہیں سب سے پہلے آپ اپنا نام لکھ کے چیک کریں گے کہ کیا پین صحیح چل رہا ہے یا نہیں چل رہا جب آپ پہلی دفعہ پین خریدیں گے تو ہر شخص کو اپنے نام سے سب سے زیادہ محبت ہوتی ہے جب بھی آپ دوسرے کو نام لے کے پکاریں گے تو دوسرا آپ سے امپریس ہوتا ہے اور جب بھی آپ دوسرے کی لائف میں انٹرسٹ لیں گے کہ آپ آج کل کیا کر رہے ہو جب آپ کسی نئے سے ملتے ہیں کہ آپ آج کل کیا کر رہے ہو آپ کا کیا حال چال ہے ہمیشہ سب سے پہلے مل کے آپ کو سکھایا جاتا ہے سب سے پہلے آپ نے پوچھنا ہے How are you سب سے پہلے آپ نے دوسرے کے بارے میں پوچھنا ہے کہ دوسرا اس وقت کیا کر رہا ہے دوسرے کی لائف میں کیا ہو رہا ہے تو ہمیشہ اپنی بات میں دوسروں کو زیادہ ترجیح دیں کہ دوسرا اس وقت کیا کر رہا ہے اور دوسرے سے پوچھیں کہ آپ آج کل کیا کر رہے ہیں آپ کا کیا حال چال ہے گھر والے کیسے ہیں یا اس طرح کا کہ آپ دوسرے کی لائف میں انٹرس لیں